رانہ صاحب ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کی ٹویٹ مجھے پڑھ کے نہیں دکھانی چاہیی تھی میرا خیال یہ ہے کہ وہ تقریر کے اوپر بھی جو پابندی ہے نواز شریف اور عصاق دار کے اوپر وہ درست نہیں ہے وہ فنڈامینٹل رائٹس کے منافی ہو جاتی ہے آپ اس کے اوپر کچھ وضاحت کرنے لگے تھے قانون کی روشنی میں دوبارہ آپ ہی سے سننا چاہوں گا جی دیکھیں پہلے تو میں جو آپ نے بات کی ہے میں اس کی تھوڑی سی توسیح چاہوں گا یا اگر میں نہیں سمجھ پایا تو آپ میری توسیح کر دیجئے گا کہ ان افسران کو ان کے احدوں سے نہیں ہٹایا گیا ان کو وہاں سے پوسٹ اوٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور یہ جو ان کو سر اس کی جو آخری لائن ہے جو یعنی نہیں سر اس کی آخری لائن یہ ہے جو ہمیں افیشل سٹیٹمنٹ ملی ہے کہ جو فردر ایکشن ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ان کے خلاف کرے گا جی وہ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپریل لیمنری ریپورٹ ہے جب وہ یہاں پہ جی ایج کے ہمیں خود کو حاضر کریں گے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ انکوئری کا جو ہے وہ پروسس شروع ہوگا یہ فی الحال پروب ہوا ہے اور پروب میں انہوں نے ایک پوائنٹ کا تیین کیا ہے کہ جی دس واز ہیپن ہو سکتے ہیں جو لائن ہمیں افیشلی آرڈر کی جو لائن میرے پاس ہے میں اگر آپ کو پڑھ کر سنا دوں افیشل لائن یہ تھی کہ اس میں جو ہے یہ سزاوالی بھی باقی ہے یہ فردر دپارٹمنٹل پروسیڈنگز اور دسپوزل اٹ جی ایج کیو یہ فردر دپارٹمنٹل پروسیڈنگز یہ کلیر ہو گیا یہ کلیر ہو گیا کہ کرنٹ اسائنمنٹ نہ فرام دیر جو ہے وہ یعنی جو ان کا ڈیزگنیشن ہے اس سے نہیں کرنٹ اسائنمنٹ جو ہے اسے ان کو جو ہے وہ ہٹایا اوڈوں سے اوڈوں سے ہٹا دیا گیا دی اوڈوں سے ہٹا دیا گیا نہیں جی یہ کرنٹ اسائنمنٹ ہے ہاں تو اس میں چلے برحال اس میں جو میں اس وقت بات کر رہا تھا میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے اپ ڈیٹ مل جائے نواز صریف والے ایشیر پر آ جائیں جی تو اس میں یہ ہے کہ جو وڑا صاحب بات کر رہے تھے دیکھیں قانون کے مطابق تو جو کانوکٹ ہے اس کے بھی بنیادی حقوق جو ہے وہ اس کو برقرار رہتے ہیں اور وہ کسی صورت میں جو آئینی حقوق ہیں وہ کسی صورت میں بھی سسپینڈ نہیں ہوتے اور دوسری بات یہ ہے کہ کنوکشن جو ہے وہ فائنل ہوتی ہے اپلٹ سٹیج کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں جو اپیل ہوتی ہے اور میاں نواز شیف کے خلاف جو کنوکشن ہے وہ تو بڑی شرمناک ہے وہ تو کنوکشن کرنے والا بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے اوپر پریشر تھا مجھے فلان فلان لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنی اتنی سزا دو میں نے تو بڑی حمد کیا اور ایک میں بری کیا ایک میں جو ہے وہ عادی سزا دی ہے تو یہ تو اتنا شرمناک جو ہے وہ معاملہ ہے کہ اس میں تو یہ کنوکشن جو ہے یہ برقرار نہ رہ سکتی ہے اور نہ یہ رہے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی پابندیاں لگانا جو ہے یہ بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ لوگ جس ظلم اور جس انتحاب کو چھو رہے ہیں اس سے ایک تو آپ سیاسی رواداری کا جمہوری محول کا جو ہے وہ آپ بڑا غر کر رہے ہیں آپ اس ملک کو جو ہے اس اس صورت میں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بسنے کے قابل نہ رہے اور یہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں اور پورے ملک کو جو ہے وہ آگ میں دکھیل رہے ہیں ان کو ہوش کے جو ہے وہ ناقل لینے چاہیے باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ کو یا ان کی ٹویٹ کو روک سکتے ہیں یہ کیسے روک سکتے ہیں یہ ان کی تقریر جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی فرد ہوگا جس نے وہ سنی نہ ہوگی کسی نے کسی جگہ سے کسی نے کسی جگہ لوگ تو یعنی پاغل ہوئے پھرتے تھے اس بات کو سننے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بیانیے کو ان کی تقریر کو ان کے موقف کو روکنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی پریشان ہے کیونکہ ان کی اس بات کو پبلک اٹ لارج لیبل پہ سراہ بھی گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ تسلیم بھی کیا گیا ہے اور وادہ صاحب کو اس بات کا بھی جواب دینا چاہیے کہ جس نے ان کی تقریر اے پی سی کی جو ہے وہ کانفرنس میں ہوئی ہے تو جب وہ ہو گئی ساری آن ائر ہو گئی ساری کی ساری ان کی سپیچ تو اس کے بعد پھر وزیراعظم کا میان کیوں آیا تھا کہ جی وزیراعظم صاحب نے خود اجازت دی تھی کہ میاں نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ سنا دی جائے تو اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس کو ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ باہر جو ہے وہ واپس نہیں آ رہے